وہ رب صرف انسانوں کا نہیں ہیوانوں کا نہیں بلکہ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اور ان تمام کی ہدایت اور اصلاح کا کام بھی کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام فی ستت ایام ثم استوى على العرش یخش اللیل النہار يطلبه حفیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بعمره بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر بلند ہوا رات کو دن پر اڑھا دیتا ہے یعنی رات دن پر چھا جاتی ہے تو ہر طرف اندھیرہ ہو جاتا ہے جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اسی نے پیدا کیے اس حال میں کہ سب اسی کے حکم کتابے ہیں وہی ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے سن لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے جو ہر آن اپنی تخلیق کے اندر اپنی مخلوقات کے اندر وسط پیدا کر رہا ہے وہی جو زندگی دیتا ہے وہی جو موت دیتا ہے وہی جو ان سب کو انسانوں کے فائدے کا بناتا ہے تو ہمارا ایمان ہے اس ذات پر ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں صرف ہم ہی نہیں پوری کائنات اس کو اپنا رب مانتی ہے تو اللہ جو رب العالمین ہے ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے اس کو اپنا آقا سمجھنا ہے اس کی اطاعت کرنا ہے اس کی عبادت کرنا ہے کیونکہ یہ اس کا حق ہے عام روز مرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی تھوڑا سا بھی احسان کرتا ہے مثلا آپ کسی راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پیاس لگی ہیں کوئی راہ گزرتا شخص آپ کے چہرے سے پہچان لیتا ہے کہ آپ پیاسے ہیں اگر وہ چلتے ہو پانی کی ایک بوتل آپ کو تھوما کر چلا جاتا ہے تو آپ کے دل کا اس وقت کیا حال ہوگا آپ اس کی طرف کس نگاہ سے دیکھیں گے آپ کے دل میں کیسے جذبات پیدا ہوں گے خود بخود آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں آپ اس کے لیے دعا کریں حالانکہ آپ اس کو جانتے نہیں آپ اس کو پہچانتے نہیں اس کی پہچان صرف یہ ہے کہ اس نے پیاس کے وقت آپ کو پانی پلایا تو اگر ایک انسان کا جو اجنبی ہے جس نے صرف ایک احسان کیا ہم پر اس کا ہم اتنا حق مانتے ہیں تو پھر وہ جو دن رات ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اور ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے اس کا ہم پر کیا حق ہوگا اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو پہچانیں اس کی صفات کو جانیں ان کو مانیں ان کو ایک نالج کریں اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کریں اس کو شکر ادا کریں ہر آن ہر لمحہ اپنے دل میں اس کو یاد کریں اور صرف دل ہی میں نہیں زبان پر بھی اس کے شکر کے الفاظ اور اس کی عبادت کے اظہار کی طور پر جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہ کہنے والے بنیں اور پھر اپنی ساری زندگی کو اس کے حکم کے تابع کر لیں جیسے زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں آسمان اس کے حکم سے قائم ہے سورج اس کے حکم سے نکلتا ہے اور اس کے حکم سے غروب ہوتا ہے اور اس کے حکم سے پھر دوبارہ تلو ہوتا ہے چاند اور ستارے اسی کے حکم سے مسلسل اپنی گردش میں رواں دماں ہیں کھیتیاں وہ اگاتا ہے بارش وہ برساتا ہے یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ خود سے خود نہیں بن گیا یہ اسی نے پیدا کیا ہے اور پھر پیدا کر کے وہ ان کو بھول نہیں گیا بلکہ وہ ان کی مسلسل حفاظت کر رہا ہے ان کی پرورش کر رہا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے رب ہی کے حوالے سے کیا ہے مختلف مقامات پر آتا ہے یہ صفت وہ صفت ہے یہ نام وہ نام ہے کہ جس کے اندر بہت سی صفات اکٹھی ہو گئی ہیں بیق وقت اس لیے جب بھی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو سب سے زیادہ قسرت سے جس نام سے پکارتا ہے وہ رب ہے قرآن مجید کی بہت سی دعائیں ربنا یا ربی سے شروع ہوتی ہیں کیونکہ انسان جب اللہ سبحانو تعالیٰ کے انعامات کو اور احسانات کو یاد کرتا ہے تو خود بخود اس کے موں سے یا رب نکلتا ہے یا ربی نکلتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمارا اصل مالک ہے اس سے زیادہ ہمارے خیال رکھنے والا اور کون ہو سکتا ہے جو صرف ہمارے ظاہر کو نہیں ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے جو ہمارے کہے بغیر ہماری ضروریات کو پہچانتا ہے وہی ہے ہمارا رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کو رب بھی یا رب بنا کہہ کر پکارتے تھے اور بہت سی دعاوں میں اس کا ذکر ملتا ہے پھر اسی طرح مختلف آحادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالی کو رب کہہ کر پکارا ہے رب چکے پرورش کرتا ہے مختلف چیزوں کی اصلاح کرتا ہے تمام معاملات کو سنبھالتا ہے تو وہ اپنے بندوں پر بھی بہت مہربان ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہے ہر رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا فبول کروں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے بخش دوں یعنی عطا کروں اور ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کی گناہ معاف کر دوں یہ ہے وہ رب جو ہماری ہر ضرورت نہ صرف یہ کہ مادی ضروریات بلکہ ہماری روحانی ضروریات ہماری جذباتی ضروریات بھی بوری کرنے والا ہے اس وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت جب سب غافل ہوتے ہیں وہ رب جاد رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں کی دعائیں آہیں مناجات اور پکار کو سنتا ہے اور پھر وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں عطا کروں گا پھر اسی طرح وہ بندوں کے عامال کی نگرانی بھی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب کو دو قسم کے آدمی بہت اچھے لگتے ہیں ایک وہ جو اپنے بستر اور لحاف اپنے گھر والوں اپنے محلے والوں کو چھوڑ کر نماز کے لئے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو جو اپنے بستر لحاف اپنے گھر والوں اور محلے والوں کو چھوڑ کر نماز کے لئے آیا ہے میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت میں اور میرے ہاں موجود سزا کے خوف میں یعنی یہ بندہ مجھ سے امید بھی رکھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا بھی ہے دوسرا وہ آدمی جو جہاد کے لئے نکلا جب لوگ شکست کھا کر سب بھاگ نکلے تو اسے معلوم تھا کہ میدان جنگ سے فرار کا کتنا بڑا نقصان ہے اس کی سزا کیا ہے اور واپس لوٹ جانے میں کیا ثواب ہے چنانچہ وہ واپس آ کر لڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جاتا ہے اور یہ عمل بھی وہ صرف میری نعمتوں کے شوق میں کرتا ہے میری سزا کے خوف سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو جو میری نعمتوں کے شوق اور سزا کے خوف سے واپس آیا ہے اور اس کا خون بھی بہا دیا گیا ہے ایسا شخص بھی اپنے رب کا بہت محبوب ہوتا ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندوں کے آمال پر خوب نظر رکھتا ہے یعنی جس وقت ایک بندہ اپنے گھر سے اٹھتا ہے قدم باہر رکھتا ہے مسجد کی طرف چلتا ہے تو وہ اپنے رب کی نگاہ میں ہوتا ہے یہی ہے رب کا رب ہونا کہ وہ مسلسل اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے اپنے بندے کو پھر یہ کہ رب صرف بندوں کے آمال کی نگرانی ہی نہیں کرتا صرف وہ دیکھتا ہی نہیں کہ میرا کون بندہ کیا کر رہا ہے بلکہ وہ ان کے آمال کی بھی پرورش کرتا ہے بندوں کی پرورش تو کرتا ہی ہے بندوں کو تو بڑھاتا ہے بندوں کے رسک کا انتظام تو کرتا ہے لیکن وہ ان کے آمال کو بھی بڑھاتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان بھی اپنی پاک کمائی سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف صرف پاک ہی چڑھتا ہے وہ صدقہ گویا رحمان عز و جلہ کی ہتیلی پر رکھا جاتا ہے سوچئے جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں ہم شاید کسی انسان کے ہاتھ پر رکھ رہے ہیں لیکن اگر وہ پاک کمائی میں سے ہوتا ہے تو وہ آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے پھر اس کو بڑھاتا ہے پھیلاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے یا پچیرے کو پالتا ہے اس کی نشو نما کرتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے اس کو بڑھا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک خجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نہ صرف یہ کہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے بلکہ بندوں کے آمال کی بھی نہ صرف یہ کہ خبر رکھتا ہے بلکہ ان کی بھی افضائش کرتا ہے ان کو بھی بڑھاتا رہتا ہے پھر اسی طرح جو شخص اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے یہ سوچ کر یہ جان کر کہ میرا رب مجھے زائر نہیں کرے گا میرے معاملات کی خوب نگرانی کرے گا میری مشکلات کو آسان کرے گا تو رب اس کی امید کو توڑتا نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بچی کو اپنے رب کے سپرد کیا جب وہ پیدا ہوئی تو اس کا پورا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے سورة علی مران میں فلما ودعتها قالت رب انی ودعتها انثا واللہ اعلم بما ودعت وليس الذکر کالانثا وانی سمیتها مریم وانی عیذها بکا وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نبهة حسنا وکفلها زکریہ کلما دخل علیها زکری المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم اننا لکی هذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من يشاو بغیر حساب پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی اے میرے رب اپنے رب کو پکارا میرے ہاتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے حالانکہ جو کچھ اس نے جنا اسے اللہ خوب جانتا تھا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا اب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کر لیا یعنی رب صرف آمال ہی قبول نہیں کرتا بندوں کی نیتیں بھی قبول کرتا ہے ان کے ارادے اور ان کے شوقی بھی قدردانی کرتا ہے اور اس کو بھی آگے بڑھاتا ہے اور اس میں بھی برکت پیدا کرتا ہے تو رب نے اس بچی کو قبول کر لیا اور اچھی نشو نماء کے ساتھ اس کی پرورش کی انہیں اس کی پرورش کے خود بندوبست کیا اور زکریہ علیہ السلام اس کا کفیل بنا دیا جب کبھی زکریہ اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتے حالانکہ کفالت زکریہ علیہ السلام کر رہے تھے لیکن ان کے پاس یعنی مریم علیہ السلام کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتے تو پوچھتے اے مریم یہ کہاں سے آیا بظاہر بیرونی اسباب تو کچھ بھی نہیں تھے وہ کہتی یہ اللہ کے پاس ہے اللہ اس رزق کا بندوبست کرتا ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے آپ سوچئے کہ یہ حضرت مریم کی والدہ کا اخلاص تھا ان کی نیت تھی ان کی اللہ رب العالمین کے لئے محبت تھی قربانی تھی ان کا ایک عمل سالح تھا ایک شوق اور جذبہ تھا اپنی اولاد کو اللہ کی خدمت میں وقف کرنے کا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے کس طرح اس کو قبول کیا اور خود اس کی پرورش کا ذمہ لے لیا یہ ہے اللہ ہمارا رب جب انسان اس پر مکمل بھروسہ کرتا ہے اس پر توقل کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے تو یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ جو ہمارا رب ہے وہ اکیلہ ہی اس پوری کائنات کو وجود ملایا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور وہ اکیلہ ہی سارا نظام چلا رہا ہے اس کو اس کائنات کا نظام چلانے میں کسی انسان اور کسی فرشتے اور کسی نیک بزرگ کی ضرورت نہیں اس پوری کائنات کا خالق وہی اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے وہی مدبر ہے اسی لئے رب کے تین معروف مانے ہیں وہ جو خالق ہے وہ جو مالک ہے اور وہ جو مدبر ہے یعنی نہ صرف یہ کہ اس نے پیدا کیا اور مالک ہے بلکہ وہ ان کی تدبیر بھی کر رہا ہے ان سب کا نظام بھی چلا رہا ہے ہوایں اس کے حکم سے چلتی ہیں بادل اس کے حکم سے اٹھتے ہیں بارش اس کے حکم سے برستی ہیں زمین اس کے حکم سے پیداوار اگاتی ہیں اور جب اس کا اذن نہیں ہوتا پھل نہیں آتا یا اس طرح نہیں آتا جس طرح انسان چاہتا ہے تو سب کچھ اسی کے اذن سے ہو رہا ہے ایک ایک چیز ایک ایک پھول ایک ایک پتی اور ایک ایک ٹہنی اور ایک ایک شاخ اور اس کے اندر جو رنگ اور شیڑز اور جو کچھ بھی ہے ان سب کی تدبیر پلاننگ خود اس نے فرمائی اور پھر کس طرح ہر سال خزان کے موسم میں پتیں جھڑ جاتے ہیں ان پر موت آ جاتی ہیں اور پھر کس طرح دوبارہ ان مردہ پودوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اور پھر ہر چیز کا انتظام اس احسن طریقے سے کیا کہ مثلا سہرہ کے اندر جو پودے اگتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہے ان کی گہری زمین میں اتری ہوئی جڑے ہوتی ہیں یہ ساری پلاننگ کس نے کی کہ کس جگہ کیسے پودے اگیں گے وہ جڑے زمین کے اندر دور ڈیپ روٹیڈ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جب بارشے نہ برسے اور ہر طرف خوشک سالی ہو تو زمین کے اندر کی تری سے وہ رزق حاصل کر سکے اسی طرح جہاں بارشے زیادہ ہوتی ہیں وہاں اور طرح کی نباتات اور پیداوار ہوتی ہیں یہ سب کچھ صرف ایک اکیلا رب ہی کر رہا ہے اور کوئی اس کے ساتھ نہ تخلیق میں شریک ہے اور نہ نظام چلانے میں شریک ہے اور نہ ہی بندوں کی پرورش میں کوئی اور شریک ہے پھر وہ رب کسی کا محتاج بھی نہیں کیونکہ اگر وہ محتاج ہوتا کسی کی مدد کا کسی کے تعاون کا تو یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ توہید اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب اللہ کے سوا کسی اور کو خالق اور مالک نہ مانا جائے چونکہ اللہ سبحانو تعالی کے ناموں کے ساتھ ہمیں پکارنے کا حکم ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کے لئے ہیں اچھے اچھے نام ان ناموں کے ذریعے تم اس کو پکارو یعنی اس سے دعائیں مانگو کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اور جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو یہ پکارنا اس کو پسند آتا ہے اور وہ ہم سے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اور خصوصا جب اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے اس کی صفات کے ساتھ اس کو پکارا جائے تو یہ قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے کیونکہ ہر پکارنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کی پکار سن لی جائے اس کی دعا سن لی جائے اس کی دعا قبولیت کا درجہ پا جائے تو ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مکمل دعا یہ ہے کہ آدمی یوں کہے اللہم انت ربی اے اللہ تو میرا رب ہے و انا عبد کا اور میں تیرا بندہ ہوں میں تیری عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہوں ظلمت نفسی میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا وعترفت بذنبی اور میں اپنے گناہوں کا اطراح بھی کرتا ہوں میں ان کو مانتا ہوں کہ واقعی میں گناہگار ہوں یا ربی اے میرے رب فخفر لی تو مجھے معاف کر دے فخفر لی ضمبی تو میرے گناہ کو معاف کر دے انکہ انتہ ربی کیونکہ تو میرا رب ہے تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا تیرا در چھوڑ کر کس کے پاس جاؤں انہو لا یغفر الظنوب الا انتہ کی کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا تو یہ نہایت خوبصورت دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے جو ہمارا اور رب کا رشتہ مضبوط کرتی ہے رب کے ساتھ تعلق کو گہرا کرتی اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بندہ ہر طرف کی پریشانیوں اور دکھوں سے نکل کر اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی جناب میں سرگوشیاں کر رہا ہے کہ یا رب بس تو ہی میرا ہے اس لیے کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو میری اس حالت کو سمجھ بھی سکے کیونکہ بعض وقت انسان کے اوپر ایسا دکھ اور ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اظہار ہمدردی کرتے بھی رہے تو وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے خاص طور پر جب بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے منعم اپنے محسن اپنے رازق اپنے خالق اپنے مالک اور سب کچھ دینے والے کا حق ادا نہیں کیا جب اس کا احساس شرمندگی بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ صرف اسی کے پاس جا کر سرگوشیاں کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اطراف کر کے معافی چاہتا ہے تو رب اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بڑھا دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں نے بھی اس نام کے ساتھ اپنے رب کو پکارا ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا ان کے بارے میں آتا ہے سورة البقرہ میں اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے یعنی خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے تو دونوں اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہوئے اتنی بڑی سعادت حاصل کرتے ہوئے یوں اپنی بندگی کا اطراف کرتے ہیں کہ ربنا تقبل مننا اللہ تو ہم سے قبول کر لے کس قدر آجزی اور ان کے ساری کا اظہار ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ کہ ربنا تقبل مننا انہ کا انت سمیل علیم کیونکہ تو سننے والا ہے تو جاننے والا ہے تو ہمارے دلوں کی آہیں دلوں کی پکار اور ہماری سسکیوں تک سے واقف ہے ان خیالات تک سے واقف ہے جو ہم تیرے بارے میں رکھتے ہیں یا رب تو اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما اور یہی حال اللہ کے باقی نیک بندگ کا ہوتا ہے وہ رب کی جتنی بھی عبادت کر لیں ان کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ اے رب تیری عبادت کا حق ہم ادا نہ کر سکے جو بھی ٹوٹی پوٹی کوشش ہم نے کی تو اسے قبول فرما لے بلکہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کی نظر اپنے کیے پر نہیں ہوتی اپنی غلطیوں اور خطاؤں پر ہوتی ہے اور وہ رب کو پکارتے رہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمارا معاخضہ نہ کرنا تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر لیں اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا اے ہمارے رب ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وعفو اننا تو ہم کو معاف کر دے ہمیں بخش دے وغفر لنا ہماری بخشش فرما دے ورحمنا ہم پہ رحم فرما انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے فانسرنا علی القوم الكافرین سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باقی پیغمبروں نے بھی مشکل حالات اور اوقات میں اپنے رب کو اسی طرح پکارا مثلا نو علیہ السلام نے جب کشتی پر سوار ہو گئے تو پکارا رب انزلنی منزلن مبارکن اے میرے رب مجھے مبارک جگہ اتارنا وانت خیر المنزلین اور تو بہترین اتارنے والا ہے موسیٰ علیہ السلام جو فرعان سے بھاگ کر مدین کی طرف گئے تو وہاں پہنچ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر اے میرے رب جو بھی خیر تو نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں اتنے جلیل القدر پیغمبر اپنے دکھ اور تکلیف کے عالم میں جب اپنے خالق و مالک کو پکارتے ہیں تو انہی الفاظ میں اے میرے رب اے جس نے مجھے پیدا کیا جس نے مجھے رزق دیا جس نے مجھے سکھایا جس نے مجھے تعلیم دی جس نے میری رہنمائی کی مجھے ہدایت دی مجھے اپنی پہچان کرائی وہی اس مشکل کے وقت میں میری مدد فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس استغفار کو سید الاستغفار کہا ہے اس میں بھی اللہ کے رب ہونے کا اقرار ہے اللہم انت ربی اے اللہ تو میرا رب ہے لا الہ الا انت تیرے سے واقعی معبود نہیں خلقتنی تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے یعنی تو میرا رب ہے تو نے ہی مجھے پیدا کیا وَأَنَ عَبْدُك اور میں تیرا بندہ ہوں یعنی تو رب ہے تو آقا ہے تو مالک ہے تو حاکم ہے تو الہ ہے اور میں آجز بندہ سوچیں یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے سردار ہے جو تمام پیغمبروں کے سردار ہے جو انسانیت میں سب سے آلہ و عرفہ مقام رکھتے ہیں ان کی بندگی کے اظہار کو دیکھئے کہ کس طرح اپنے رب کو پکارتے ہیں وَأَنَ عَبْدُك میں تیرا بندہ ہوں وَأَنَ عَلَىٰ أَهْدِكَ وَوَعَدِكَ مَسْتَطَعَتُ اور میں تیرے اہد اور وعدے پر جتنی مجھ میں استطاعت ہے قائم ہوں عَوْدُكَ مِنْ شَرِّ مَا سَنَعْتُ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا اَبُوُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ تیری جو بھی نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اطراف کرتا ہوں یہ ہے ایک بندے اور رب کا تعلق وَأَبُوُ لَكَ بِذَمْبِ اور میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اطراف کرتا ہوں فَخْفِرْ لِي تو مجھے معاف کر دے تو مجھے بخش دے فَإِنَّهُ لَا يَخْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا اسی طرح ایک بندہ مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اپنے سارے امور اسی کے حوالے کر دیتا ہے سارے دن کے کام کاج میں تو اپنے رب کو یاد کرتا ہی ہے جب سونے کے لیے جاتا ہے تو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ سونے کے بعد دوبارہ اس کو جی اٹنا نصیب ہو یا نہ ہو کیونکہ دوبارہ اٹنا بھی رب کے اذن ہی سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو اپنا بستر جھاڑے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کیا چیز اس میں داخل ہو گئی پھر کہے اے میرے رب اے میرے رب تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا تیرے ہی مدد سے میں خود کو اٹھاؤں گا اگر تو میری روح کو قبض کر لے تو اس پر رحم کر دینا اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیت بندوں کی حفاظت کرتا ہے یہ ہے بندے اور رب کا حقیقی تعلق کہ بندہ اپنا سب کچھ اپنے رب کے حوالے کرتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے کہ حقیقت میں ہر چیز کی کیر وہی کرتا ہے وہی ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اپنے رب کو پکارتی ہے اور اپنے رب کو پہچانتی ہے مثلاً وہ مشہور واقعہ جو قرآن مجید میں آتا ہے حدود کا کہ کس طرح اس نے سلمان علیہ السلام کو ایک قوم کی حالت آ کر بتائی کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پوچھتی ہے اس نے کہا وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے آمال خوبصورت بنا دیئے ہیں اور انہیں اصل راستے سے روک دیا ہے اس لیے وہ ہدایت نہیں پاتے تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو رب ہے عرش عظیم کا یہ ہدھ ہدھ کہہ رہا ہے اللہ کون ہے جو عرش عظیم کا رب ہے تو سوچئے اگر ایک چوٹا سا پرندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے تو انسان کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کو کس طرح پہچانے اور کتنی معرفت اس کی حاصل کرے اسی طرح جنت اور جہنم بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب کی حضور شکایت کی اور کہا اے میرے رب میرے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں یعنی آگ اتنی شدید ہے کہ ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانسوں کی اجازت دی ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو موسموں میں دیکھتے ہو تو اس کا یہی سبب ہے اسی طرح رحم بھی رب کو پکارتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے نکلا ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب یعنی رحم بھی رب کہہ کے پکارے گا مجھے توڑا گیا مجھے کاتا گیا مجھ میں ظلم کیا گیا اے میرے رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا اللہ تعالیٰ اسے جواب دے گا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے اور اسے کاتوں جو تجھے کاتے شیطان جو اللہ کا نافرمان ہے لیکن جب اللہ سبحانو تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے تو رب کہہ کے پکارتا ہے ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بھی اپنے رب کو پہچانتی ہے اور وہ بھی اپنے رب ہی کو پکارے گی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین میں ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی ضرورت پیش آ جاتی اور جب وہ اپنے اس انتہائی مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح قبض کر لیتا اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی اے میرے رب تیری یہ امانت حاضر ہے اسی طرح سورج بھی اپنے رب کو پکارتا ہے ہر روز جب سورج اپنے آخری مقام پر غروب ہوتا ہے تو دوبارہ نکلنے کے لیے رب سے اجازت چہتا ہے کہتا ہے یارب انہ مسیری بائید اے میرے رب میرا سفر بہت لمبا ہے لیکن انسان انسان کے بارے میں اللہ سبحانو تعالیٰ شکوا کرتے ہیں کہ ان الانسان لربیہی لکنود کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے وہ انہو علا ذالک اللہ شہید اور انسان اس بات پر خود گواہ بھی ہے کہ وہ رب کا حق ادا نہیں کرتا اس کی ساری نعمتیں استعمال کرتا ہے کھانا پینا باقی تمام ضروریات حتیٰ کہ نین اور زندگی میں چلنا پھرنا یہ سب کچھ رب کے دیئے ہی سے ہو رہا ہے لیکن ان میں سے کتنی چیزوں کو بندہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے یہی تو دراصل ناشکرا پن ہے کہ نعمتیں کسی نے دی اور استعمال کسی اور کی خوشی میں ہو رہی ہیں یا اپنے نفس کی یا شیطان کی جب بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے اور فرمایا وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے یعنی جتنی محبت اپنے رب سے کرنی چاہیے اس سے بڑھ کر وہ اپنے مال کے ساتھ محبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے زندگی کا بہترین حصہ اپنے اوقات کا بہترین حصہ اپنے دن کا بہترین حصہ مال کمانے میں زیادہ لگاتا ہے بنسبت رب کی عبادت کے تب کرنے کا کام کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں سب سے پہلے رب کا تعرف حاصل کرنا چاہیے رب کو پہچاننا چاہیے کیسے ایک تو کائنات کی نشانیوں سے کہ کوئی بھی چیز جو دیکھیں اس کی ساخت پر غور کریں اس کے فانکشنز پر غور کریں اس کے فائدوں پر غور کریں اور پھر سوچیں کہ یہ کس نے بنائے اور اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا کس کے لئے بنایا یقینا ہم سب کے لئے اور پھر اس کا شکر ادا کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی کتاب کو پڑھیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اس میں رب کے جو جو کام بتائے گئے ہیں کہ رب کیا کچھ کرتا ہے اس کی معلومات حاصل کریں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق قائم کیا اس کو جانے اور پھر اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاب کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب العالمین کون ہے میرا رب کون ہے اللذی خلقنی فہو یہدینی کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر اسی نے مجھے ہدایت دی واللذی ہوا یتعمنی ویسقینی وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے وَإِذَا مَرِطُ فَهُوَ يَشْفینی اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے وَالَّذِي يُمِیتُنِي ثُمَّ يُحْيِّنِي وہ جس نے مجھے موت دے گا وَالَّذِي يُمِیتُنِي ثُمَّ يُحْيِّنِي وہی جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا وَالَّذِي أَتْمَعُ عَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِئَةِ يَوْمَ الدِّينِ اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ وہ یوم الدین کو میری خطائیں معاف کر دے گا رب حبل حکم وعلحقنی بالصالحین اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر حکم عطا کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا تو ابراہیم علیہ السلام کس طرح اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ اپنی تمام باتیں اپنے رب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنی امیدیں اور اپنے دل کے حالات اپنے رب کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی ضرورت میں ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے بنیں اور پھر جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ربانی بن جائیں رب والے بن جائیں کیونکہ کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کا یہی تقاضہ ہے اور پھر رب کی پہچان دراصل ایمان کی علامت ہے جو شخص دنیا میں اپنے رب کو پہچانے گا قبر میں بھی جواب دینے کے قابل ہوگا کیونکہ جب پرشتے آئیں گے قبر میں مردے کو دفنانے کے بعد اور اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے تو اس سے جب پہلا سوال کریں گے وہ کیا ہوگا من ربو کا تیرا رب کون ہے تو جس نے دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے ہوش و حواس میں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کیا وہ وہاں بھی جواب دے بائے گا کہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ ہم رب کے ساتھ تعلق قائم کریں یہ ہماری ضرورت ہے اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے اور پھر اپنی ساری زندگی کو اپنے رب کے سپرد کر دیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا اپنے مشکلات میں اپنے رب پر توقل کریں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہو جائیں تو رب ہمیں راضی کر دے گا صبح و شام رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد رسولہ پڑھتے رہیں کیونکہ جو یہ کہتا ہے حدیث میں آتا ہے اس نے ایمان کا مزہ چک لیا اس نے ایمان کا لطف اٹھا لیا اسلام کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنی معرفت دے اور اپنا قرب نصیب کرے صرف دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے و آخر دعوانا آن الحمد للہ رب العالمين